مدھور صلی اللہ رسولہ الكریم اللہ تعالیٰ فائزہ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکزا ربک اللہ تعبد اللہ یا ہوا بالوالدین احسانا اما یبلغن اندکا الكبر اہدوما او کلاوما فلا تکل لہما اف ولا ترہوهما ولا تنہرهما وکل لہما قولا الكریما واخفیز لہما جناہ الظلی میرا من الرحمت وکر رب برعام ہما کما رب دیانی صغیران کھول دی بیٹا کھول دی بیٹا مجھ پر بند نہ کر یہ در بیٹا میں نے برسوں تجھ سمالا ہے جانے کتنے دکھوں سے پھلا ہے تیرے دم سے میرا اجالا ہے تُو نے گھر سے مجھے نکالا ہے میں تُو ماؤں ہوں نہ بد دعا دوں گی تجھ کو جینے کی بس دعا دوں گی اللہ سردال والی کرام نے اپنے قرآنیں پاک دے اندر والدین دی عزت والدین دا احترام کران دی اللہ نے اللہ تعالی نے طریقہ دسیائے خالق کے قنات کے دعا فرماؤ اللہ تعالی سانو والدین دا پکا اور سچا فرما بردار بنائے والدین دا پیار کران دی اللہ منت وانت وفیق عطا فرمائے خالق کے قنات قرآن کی اعلان فرمارے ہیں فرمایا وکزا ربک اللہ تعبدوں اللہ یاہو وبن والدین احسان خالق کے قنات قرآن کی کہہ رہے ہیں فرمایا عزی فیصلہ کر دیتا ہے اللہ سن جلال والے کرام کہہ رہے ہیں فرمایا عزی فیصلہ کر دیتا ہے کیڑا فیصلہ فرمایا ہے اللہ فرما اندر نے عبادت کرنی ہے تے میری کرنی ہے فرما برداری میری کرنی ہے والدین دنال حسن سلوک نلپی شانہ ہے اللہ سن جلال والے کرام نے کی اعلان فرمایا فرمایا اِنَّا يَبْلُغَنَّ اِنْدَكَ الْكِبَرَ اَغَدُهُمَا اَوْقِلَاهُمَا فَلَا تَقُلَّهُمَا اُفِّن وَلَا تَنْخَرُهُمَا وَكُلَّهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا اللہ سن جلال والاکرام نے کی فرمایا ہے اللہ بھاگ دا قرآن کیا رہی ہے اللہ تعالی نے طریقہ سمجھا دیتا ہے طریقہ دا سی دیتا ہے کی سمجھایا ہے اللہ بھاگ فرمارے نے فرمایا کہ والے دیم نل عدو نل اہترہم نل بولنائے والے دیم نل محبت نل بولنائے پیار نل بولنائے والے دیم نل اچھے سلوک نل گل کرنی ہے والے دیم نل پیار نل گل کرنی ہے والے دیم دی اگر تنگلہ کوڑیاں لگ لگ جان خالقے کے نام دا قرآن کیا رہی ہے فرمایا اونا دیاں گلہ سن کے جواب نہیں دینا فرمایا فلا تا کلہما افن ولا تنگرہما وکلہما قولر کریما اللہ سنجلہ عمدہ قرآن کیا رہی ہے فرمایا اف تک نہیں کہنا اپنے والے دین اف نہیں کہنا اپنے والے دین دیاں بھی سیاں نہیں کرنی ہے اپنے والے دین دل محبت نل پیشان نل اپنے والے دین دل پیار کرنی ہے حضرت قرآن کیا حدیث پاک سنے آجے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نے کیا فرمایا حدیث پاک سنے آجے حدیث پاک دے راوی حضرت عبداللہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بھیان کرنے کی اعلان فرمایا اللہ نے محبوب پیغمبر کرنے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہاں اللہ تعالیٰ ایل آملی حبا علی اللہ عزا وجل اللہ اللہ ہم دے ہاں سب تو زیادہ کیڑے عمل نے کیڑے زیادہ محبوب نے کیڑے زیادہ سنے نے اللہ ہم دے ہاں کیڑے محبوب عمل نے کیڑے اللہ نو بہتیں پیارے لگ دینے جیڑے اللہ نو بہتیس ہونے لگ دینے حضر آمد تغور کریں آج دس پندرہ منٹر دیں اندر اپنی گفتگونو ختم کرنا جاننا اللہ سو جلال والاکرام دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے کی فرمایا اللہ تعالی سب تو زیادہ محبوب عمل کے دینے جیڑے اللہ دینے ہم نے فرمایا اس سالات اللہ وقت ہاں جڑا بندہ پانچ ٹیم دہ نمازی ہے وقت نال نماز پڑھنا وقت نال نماز پڑھ دہ ٹیم نال پڑھ دہ اللہ دے پاک پیغمبر کی فرما رینے صحابہ نے پوچھیا سونیا پھر کےڑا عملے فرمایا سننا بررول والدین والدہ ہم دینال حسن سلو کرنا والدہ ہم دینال پیار کرنا والدہ ہم دینال محبتہ کرنیا آپ کا ہے تو چاہم دے صحابہ پوچھ دینے سونیا پھر کےڑا عملے فرمایا اللہ دے رستے دے اندر جہاد کرنا والدہ ہم دینال پیار کریا کرو خدا دیکھ سمیں والدہ ہم دینال محبت اور پیار کرنا دے پہ کرنے والدہ ہم دینال پیار کریا کرو باپے تے تدوی پیار کریا کرو ماں تے تدوی پیار کریا کرو کیا نوالا کھمال کردہ کی کیم دائے دھوپاندہ نیر ڈر چھاوا میرے کولنے اللہ کو میری ماں دیا دعاوا میرے کولنے دھوپاندہ نیر ڈر چھاوا میرے کولنے اللہ کو میری ماں دیا دعاوا میرے کولنے جنت 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 دوالیاں ڈھنڈیاں ڈھنڈیاں ڈھاوا میرے کولنے سکدہ کوئی ماں واندہ ماں کملی ماں کملی ماں کملی دے نین ادھوں تک سوندے نہیں اے پت جتوں تک گھران اومدے نہیں بوا بے کے 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 دوالیاں ڈھنڈیاں ڈھاوا کالے بدل کالے ماں اپنی دے لاد نرالے حضرام توجہ فرمایا جے حدیث پاک سونے آجے امام کہنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف دی حدیث پاک اللہ عمد پاک پہ ہم بڑھتے کولوں ایک آیام ایک سے ایک دو ایک بندہ آیا کہ لگے آپ دی خدمہ دی اندر حاضر ہویا فرمایا آقا دوجان جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں زیادہ کے سحسینہ الزیادہ حسن سلوک کرام آپ نے فرمایا پھر پوچھا لگیا پھر کیڑا پھر کیا لگا پھر نبی پاک نے ہے یعنی کہ تین دفعہ کا دو جہان نے فرمایا تیری ماں ہے تیری ماں ہے تیری ماں ہے حضران توجہوں فرمایا جے اللہ کو اکبر کبیرہ ہم مسلمانوں حدیث پاک سنیا جے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے کی فرمایا تین ایسے بندے نے تین ایسے بندے جنہ دیاں نے کیا اللہ نہ نفل قبول کردہ ہے نہ فرض قبول کردہ ہے کوئی نے کیا اللہ قبول نہیں کردہ فرمایا آقل والے عبدہ عمدہ نا فرمان باپ دا نا فرمان مام دا نا فرمان دوجہ نمبر تے کی فرمایا آقند و جہان فرمان دینے اے سام جتلا نوالا تیسے نمبر دے فرمایا اے سام جتلا نوالا تکدیر انا نمننوالا حضارم توجہ فرمایا جے اللہ دی کسیم میں تین اے تین جڑے بندے تین خلطیاں کرنو والے والے دیں اندہ نا فرمان اے سام جتلا نوالا تکدیر جتلا نوالا تین بندیاں دینے کی اللہ اپنی بارکاتی اندر قبول نہیں کردہ مسلمانوں درہ توجہ فرمائے آجے حضرت حدیث پاک سنے آجے مسنا دے احمد دے اندر حدیث پاک موجود ہے حدیث پاک دے راوی حضران تیانہ سے بیان کر دینے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمام دینے فرمایا اگر چھام دے ہو اللہ تو آڑی عمر لمبی کر دوے اگر چھام دے ہو اللہ تعالی تو آنوری سکھ دے دوے اللہ دے پاک پیغمبر فرمام دینے پھر دو کم کریا جے دو کم پہلا کم کیڑا ہے اللہ دے پاک پیغمبر کرینے والے دیم دین حل پیار کریا جے والے دیم دین اچھا برطاؤ کریا جے دو جنمبر تے کی فرمایا رشتے داریاں نو جوڑنا ہے رشتے داریاں نو جوڑنا ہے ایک کرنے دو کم تنسی کروگے اللہ دے دی عمر لمبی کر دوے گا تاڑے ریزق ویچے اللہ برکت بھی پا دوے گا حسرات اور کریا جے خدا دیکھ سمیں والے دیم دین باد دوان وانا لیا کرو والے دیم دین باد دوان وانا لیا کرو اللہ اکبر کبیرہ مسلمانو اللہ اکبر کبیرہ میں بھی کیا پچھلا دین ام دین در فیس بک دین در فلاسکول دین در بچیاں نو انام آ دتے جارے سن کہن رہے سن اپنے گھرم دین درو اپنے والدین نو بلا کے لیا جے سارے بلا کے لیا جے دو ماسوم بچیاں نے جنے نا بلا جو دو ماسوم بچیاں آگیاں انام ملیا کس دا بھو انام لے کے جا رہی ہے کس دی امی انام لے کے جا رہی ہے انام دوانو انام ملیا اکھانی چوانسو سان اکھانی چوانسو آنسو نکرے سم آنسو نکرے سان رندیاں رندیاں انام لندیاں لندیاں مام دی کبرتے چلے گئے اماں جی آج اٹھوتے سائی توانیاں بیٹیاں نے انام آسل گیمتا ہے خدا ام دی کس ہمیں بیٹی ام بیٹی جنادی ماں باپ ہو تو جان انہوں اچھا برتاؤں کریاں کرو اچھا سلوک کریاں کرو حضرام توجہوں کریاں جی میرے پاک پیغمبر دی بیٹی حضرام تی فاطمہ رسی اللہ تعالیٰ عنہ حضرام تکور کھڑیاں جی آپ نبی پاک دی بیٹی دی شام دیئے تیار کرنے تیار کرنے ایک نبی پاک دی بیوی بولی فرمایا اے فاطمہ آج تیری ماں خدیجہ زندہ ہون دی کہ انہوں اپنے حد تان دین آل سجام دی ایک گل کرم دی دیر سی حضرام تے فاطمہ دی اکھا میں چوانسو نکل گئے رو پہیں اکھا میں چوانسو نکل آئے حضرام تکور کھڑیاں جی باپ دی مام دی جدائی برداشت نہ ہوئی اکھا میں چوانسو آگئے میرے پاک پیغمبر نو پتا چلے آئے نبی پاک دوڑ کے آئے فرمایا فاطمہ کی گھویا ہے فاطمہ کیا لگی ابو جی آج امی دیا داری ہے آج مام دیا داری ہے پاک پیغمبر نو حضرت فاطمہ نو سینہ لگایا کیا لگے فاطمہ تیرا باپ تے سارا کچھ دے سکدہ ہے پر ماں والا پیار نہیں دے سکدہ ماں والا پیار نہیں دے سکدہ اس وقت سے آہت جوڑ کے کہہ رہی ہیں والدین گارانہ دیا کرو خدا دی قسمہ والدین فوت ہوگے نا پتا پھر چلے گا آج لوگ لوگ کے خدا دی قسمہ لوگ لوگ کے والدین چھپ چھپ کے بی بی این اچھے اچھے چیزیں کھلان والے اچھے جائے پہلان والے اپنے والدین احمدی عزت کریا کرو والدین احمد احترام کریا کرو حد جوڑ کے کہہ رہے ہیں اپنے والدین احمدی عزت احترام کریا کرو خدا دی قسمہ والدین احمد پیر دبایا کرو والدین نل محبت کریا کرو مال پیار کریا کرو باپ نل بھی پیار کریا کرو اللہ دی قسم اس دنیا اندر بھی مال و مال ہو جاؤ گے آخر اندر بھی مال و مال ہو جاؤ گے اس واس سے میرے بھائیوں اللہ کے دعا فرماؤ اللہ تعالی منو اور تانو والدین دا فرما بردار بنائے وآخر داو الحمدللہ رب العالمين